بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپسو سب ٹھیک ٹاک ہے تو ویورز موسم ہو رہا ہے چینج اور بڑے مزے مزے کی خون کسی تھنڈ جو ہے وہ بھڑتی جا رہی ہے اور یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے چینج ہوتے ہوئے موسم کے ساتھ بہت سی بیماریاں جو ہے وہ بھی آنگھیرتی ہیں تو آج کل میری امی کو کھانسی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور اس کے لئے میں بنا رہی ہوں کہوہ بڑے مزے کا ہربل سا کہوہ ہے اور کھانسی کے لئے بہت 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 افیکٹیو ہے میرے ساتھ بنے رہیے گا یہ کہوہ بنانے کی ریسپی جو ہے ضرور نوڈاون کیجے گا اور اسے ٹرائی بھی ضرور کیجے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے واری نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے ایک پتیلی لی ہے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً یہ بڑا مگ جو ہے اس کا ہم نے ڈیڑ سے دو کپ پانی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں کیونکہ یہ پانی جو ہے اسے ہم نے ڈرائی بھی کرنا ہے تو اب اس میں اس پانی میں کیا کیا جائے گا وہ آپ کو بتاتے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فلیم کو کر لیا ہے آن اس پر ہم نے پتیلی جو ہے وہ رکھ دی ہے اب یہ پانی جو ہے اس میں ہم نے ڈالیں گے دارچینی کا ٹکڑا دارچینی کے بعد ہم یہ اس میں لیں گے اجوائن یہ تقریباً میں نے ایک چوتھائی چمچ لیا ہے یعنی چمچ کا چوتھا حصہ میں نے لیا ہے یہ اس میں ہم نے ڈال لیا ہے اچھا یہ جب تک جو ہے اجوائن جو ہے وہ اپنا کلر اس میں نہیں چھوڑ دے گا پانی میں تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ دارچینی اور اجوائن کا جو کلر ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ اس میں پانی میں اس کا فلیور بھی آ جائے اور کلر بھی آ جائے اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہم اٹ کریں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پانی میں کافی حد تک اجوائن نے جو ہے اپنا رنگ چھوڑ دیا ہے اور فلیور آ گیا اس میں یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں گڑ کے یہ چھوٹے ٹکڑے لیے ہیں میں نے کیوں کہ میری مدر جو ہے وہ ڈائی بیٹیک ہیں اور شوگر تو آپ نے بالکل ایڈ نہیں کرنی اسے ٹوٹلی سکپ کر دینا ہے آپ نے اور شوگر کی جگہ آپ نے جو ہے یہ گڑ یا شکر جو بھی آپ کو ویلیبل ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر لیں گے جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے اچھی طرح سے ملٹ ہو کے فلیور اس نے دے دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں یہ کالی پتی اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا نمک اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نمک جو ہے وہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ نے اسے بلکل سکپ کر دینا ہے لیکن یہ ہے کہ میری امی جو ہے وہ نمک ہلکا سا جو ہے وہ کہوے میں ڈالتی ہیں اس لیے میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اتنی سی کالی مرچ جو ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی تو ویورز ہمارا کہوہ جو ہو گیا ہے ہربل کہوہ بھی کہہ سکتے ہیں ہربل ٹی بھی کہہ سکتے ہیں ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہربل کہوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت مزے کا ہے اگر آپ اس کو اس طرح نہیں پی سکتے تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈائیبیٹک ہے تو شہد کو کر دیجئے بالکل سکپ یہ ایسے بھی گھڑ کے ساتھ بھی بڑا ٹیسٹی بنا ہے مزے لے لے کر اس کو پی جائیے اور خانسی سے اپنی جان چھڑا ہے بہت افیکٹیو کہہ ہے ویورز اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو میک شور لائک شیئر اور سبسکرائب اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اس طرح کی موسٹ افیکٹیو ویڈیوز کے ساتھ میرے ساتھ بینے رہیے گا نیکس ویڈیو تر کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ